ویسے داد ہے جی چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو کہ جتنی ان کے ساتھ ہو رہی ہے اور جس طرح ان کے سوائے ایک پارٹی پی ایم ایل این کے ہر بندہ ان کے پر چڑھ دوڑا ہے اور وہ ان کی ساخ کے اوپر سوال اٹھا رہا ہے الیکشن کے ریزلٹ جس طرح رکے گئے انٹرنیٹ سنویس جس طرح بند کی گئی اس کو لنک کر رہے ہیں لوگ جس طرح الیکشن کمیشنر کے نتائی سے جس طرح ان کے پر آج سینٹ کے اندر گونج ہو رہی ہے جو گولہ باری ان پر ہو رہی ہے ان کی بھی حمد ہے کہ ابھی تک ریزائن نہیں کر رہے بڑی بات ہے بڑی بات ہے اور ایک واحد نفس ہے یعنی جو پارٹی ہے نفس سے بنا یہاں میں پارٹی لے رہا ہوں جو ان کو کھلے آم سینہ تان کر ڈیفینڈ کرتی ہے وہ ہے پی ایم ایل این تو بس پی ایم ایل این کا سپورٹ سسٹم چل رہا ہے تو آئی تنک چیف الیکشن کمیشنر چل رہے ہیں آدھر بائی تو کوئی اور سیولائز سوسائٹی ہوتی اس کے اندر اتنے الزامات اور اتنے اس کے بعد جو ہے وہ میں کیا لفز یوز کروں اس اس میں ہی آکے انسان جو ہے ریزائن کر جاتا لیکن خیر ان کا رائٹ ہے وہ ان کا یہ بھی پوائنٹی بھی ہو سکتا ہے چیف الیکشن کشنر صاحب کہت ساری سادش ہو رہی ہیں میرے خلاف پی ٹی آئی کی میں نے تو کیا ایک کچھ نہیں لیکن ساری پولٹیکل پارٹی جو ہے انہوں نے دھاندی کا الزام لگا ہے بشبول پی ایم ایل این کے لیکن اس سطیفے کا مطالبہ صرف ایک پارٹی کر رہی ہے آج سیلٹ گونجتا رات چیف الیکشن کمیشنر کے مصطافی ہونے سے اس پہ بات کریں گے وفاقی حکومت میں ڈیمانڈ سب نے کر دی ہیں پیپلز پارٹی نے بھی کر دی ایم کیوں نے بھی کر دی ہے ملک کی خاطر کہ وہ کون وزارتے لے گا کون گونرشپ لے گا کون کیبرل میں نہیں بیٹھے گا صرف چیئر پرسنشپ لے گا سینٹ کی سپیکرشپ لے گا صدارت لے گا ملک کی خاطر یہ سب کر رہے ہیں لیکن ابھی تک وفاقی حکومت کا وجود نہیں ہے کچھ پتہ نہیں ہے کون سی وفاقی حکومت ہوگی کس طرح کا پرائم سٹر ہوگا وہ کون ہوگا حالانکہ الیکشن ہو چکے میں یہ بھی کئی دنیا میں نہیں ہوا اس میں تو لاسیر حاصل بات کریں گے لیکن پہلے جو سینٹ گونجتا رہا چیف الیکشن کمیشنر کی حدہ بڑا امپورنٹ ہے اس وقت اور امپورنٹ ہو گئے وہ کیوں وہ میں آپ کو بتاؤں گا ابھی پہلے آپ سنیں کہ ان کے متعلق اس وقت گفتگو کیا ہو رہی ہے ایوانوں میں پاکستان کے سینٹرز کہہ رہے ہیں کہ جی چیف الیکشن کمیشنر گرفتار کر کے ان پر آرٹیکل چھے قداری کا مقدمہ چلایا جائے چیف الیکشن کمیشنر کا بہت زیادہ اس لیے بھی امپورنٹ ہے اس وقت رول جو ہے پہلے سے بھی زیادہ امپورنٹ ہو گئے کیونکہ پاکستان میں اس وقت ہر اہم حل کا چیلنج ہوا ہوئے اور وہ الیکشن کمیشن یعنی کہ چیف الیکشن کمیشنر کی ناک کے نیچے جو ٹیبینلز بنے وہاں پہ وہ معاملہ گیا ہوئے جو چیلنج ہوا ہوئے این ایک سے تیس نواز شریف صاحب سے لے کے مریم نواز صاحبہ خواجہ آسیب عبدالعلیم خان صاحب اتا تارت صاحب یہ ایک لسٹ ہے مہربانو قریشی یہ وہ ان سب نے چیلنج کیا ہوئے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس الیکشن کمیشن اور کمیشنر کے انڈر یہ الیکشن ایسا ہوا اس کو ہمیں چیلنج کرنا پڑ گیا ہے اس کی موجودگی میں کس طرح یہ ٹریبینلز صاف شفاہ فیصلہ کر سکتے ہیں بٹی صاحب بٹی صاحب یہ نون لیگ جو چیف الیکشن کمیشنر کو ڈیفینڈ کر رہی کہ انہوں نے آج تک عوام کو نہیں بتایا کہ جناب آپ نے رات کو ریزلٹ کیوں روکے جب آپ نے دو بجے دینے تھے دو گھنٹے میں دینے صبح دس بی سے پہلے آپ نے کیوں روکے یہ کوئی پوچھنے کو تیار نہیں سوائے ایک دو پارٹیز کے اور آپ کے خیال میں ستیفے کا مطالبے پہ کیوں نون لیگ ساتھ نہیں کھڑی بھی اس بات پہ وہ کیوں اپوس کری کہ چیف الیکشن کمیشنر ستیفہ نہ دے دیکھئے کامران بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشنر الیکشن چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن یہ متنازے فیصلوں والا ہے جانب دار فیصلوں والا ہے ہر امتحان میں فیل ہونے والا ہے الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ دو مرتبہ کا ہے جیسیس بندیال کی سپریم کورٹ فائزی ساس کازی کی سپریم کورٹ کی یہ آئینی خلاف ورزی کا مرتقب ہوا مطلب آئین توڑا آئین کو نئے سیرے سے لکھا جمہوریت کو پٹڑی سے اتارا پی ٹی آئی سے بلہ لیا یا پی ٹی آئی کو توہین عدالت کے نوٹس بھیجے یا پی ٹی آئی کو کرپٹ کا یہ چھوڑ دیجئے اسلامباد کے بلدیاتی الیکشن ہو یہ کروانی کروانی سکا کراچی میں دھانلی رکوانی سکا دو صوبوں اور مرکز کے انتخابات بروقت نہ کروا کر اس نے ملک کو قوم کو آئینی عدالتی سیاسی اور بواشی بوران میں دھکیلا اور موجودہ الیکشن یہ آپ کے سامنے ہیں موجودہ میرا سوال یہ کہ نون لیگ کیوں ڈیفینڈ کر رہی ہے وہ سب کے سامنے ہیں کمیشنر کو سوال یہ ہے میرا بھٹی صاحب وہ تو آپ صحیح فرمائے ہیں جو آپ ڈیٹا دے رہے ہیں میں کہنا اس پہ بات کرے نا مجھے مجھے کوئی سمیہ نہیں آتی کہ کیوں نے کیوں ڈیفینڈ کر رہی ہے مجھے تو جب نون لیگ خود بھی نون لیگ تو خود بھی کہہ رہی ہے کہ دھانگ لی ہوئی ہے نون لیگ تو کہہ رہی ہے کے پی میں دھانگ لی ہوئی ہے نون لیگ تو کہہ رہی ہے کہ ہماری سیٹیں جو آج جیتی ہوئی تھی وہ ہروائی گئی ہیں تو پتہ نہیں کیوں پھر وہ اس الیکشن کمیشن کے پیچھے کھڑے ہیں دیکھئے اس اس الیکشن کمیشن پانچ سال میں ایک ہی کام ہے اس کا یعنی الیکشن وہ بھی نہیں کروا سکا آپ الیکشن کا دیکھ لیجئے وہ بھی نہیں کروا سکا جس طرح یہ الیکشن کمیشن نے اس اس نے کروایا ہے جس طرح اس نے اب یہ چھوڑ دیجئے کہ کہاں عوامی منڈیٹ ہے کہاں چٹھا منڈیٹ ہے یہ متعلقہ فورمز پہ جانے دے لیکن کیا آج ساری پنتالیس سیٹوں کے تو وہ فارم فورٹی فائیو لے کے پھر رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہانیاں کس سے داستانے کوئی کہہ رہا ہے میں تیسرے نمبر والا جیت گیا کوئی کہہ رہا ہے پانچ میں نمبر والا جیت گیا جو ہارے ہوئے ہیں جو ہارے ہوئے ہیں وہ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہار گیا ہوں لیکن جو جیتا ہے وہ صحیح نہیں جیتا لاہور دیکھ لیں کراچی دیکھ لیں جیلم دیکھ لیں گجرات دیکھ لیں اسلامباد دیکھ لیں مری دیکھ لیں ہر جگہ رونے ہیں پوائنٹ آگیا جی اب اس حالات کے بعد ان حالات کے بعد چیف الیکشن کمیشنر صاحب بہادر کو خود ریزائن کر دینا چاہیے تھا مجھے نہیں پتا وہ کیوں بیٹھے ہوئے اور کس وجہ سے بیٹھے ہوئے بیٹھ رہ چاہتے ہیں تو بیٹھ جائے